اسلام علیکم الرازق چکن این بیف کیسے ہیں آپ سب لوگ آج آپ لوگ کچھ نئی معلومات بتاؤں گا گوشت کے حوالے سے لیکن بتانے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو کہوں گا کہ میرے چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں یہ پوٹ کٹ رہے تھے پوٹ کٹ رہے تھے جو گائے کی پوٹ ہوتی ہے کمر جس کو کہتے ہیں پوٹ کٹ رہے تھے کام بہت سلو ہوا ہے بہت زیادہ سلو ہوا اصل میں بکرائید قریب آ رہی ہے شاید اس وجہ سے کام سلو ہو گیا ہے یا ہو سکتا ہے گوشت مہنگا ہو گیا اس وجہ سے آٹھ سو روپے کلو بغیر ہڈی کا ہے اور ہڈی والا گوشت چھ سو روپے کلو ہے یہ سینہ کٹ رہے ہیں آج ہے ڈسپلی کے اوپر پوٹ لٹکی ہوئی ہے اگلی دستی لٹکی ہوئی ہے اور یہ پیچھے کی دو رانے لٹکی ہوئی ہیں اس سینے کی کڑی کٹ رہا ہے یہ میرا بھائی سینے کی کڑی کٹ رہا ہے ابھی ہم اس بھائی سے بات کریں گے ان بھائی سے بات کریں گے اور ان سے تھوڑی بہت معلومات لیں گے کہ گوشت جو ہے مطلب کس قسم کا جو ہوتا ہے گوشت جو اچھا ہوتا ہے اور زیادہ تر خواتین ہی لینے کے لئے آتی ہیں گوشت ہو گیا سبزی ہو گئی مرگی ہو گئی ہے گر کے مرد تو بہت کم ہی آتے ہیں خواتین ہی آتی ہیں لینے کے لئے تو ابھی میں اس بھائی سے پوچھوں گا کہ مطلب کس طریقے کا گوشت لینا چاہیے کس طریقے کا نہیں لینا چاہیے پہچان کیا ہے گوشت کی تو میں ابھی اس بھائی سے معلومات لیتا ہوں آپ سے تو پوچھتا ہوں میں اس سے یہ کیا بولتا ہے نا ابھی یہ میرا بھائی جو ہے کسٹمر سے بات کر رہا ہے اس سے کسٹمر سے جیسے یہ فری ہو جاتا ہے تو جو ہے میں ان سے بات کرتا ہوں اور ان سے معلوم کرتا ہوں کہ کس طریقے کا گوشت لینا چاہیے اچھا گوشت کیسا ہوتا ہے کیسا نہیں ہوتا پانی والا گوشت ہوتا ہے کس طریقے کا ہوتا ہے پانی والے گوشت کی پہچان کیا ہے بغیر پانی والے کی کیا پہچان ہے گائے کا گوشت کھانا چاہیے یا بھینس کا گوشت کھانا چاہیے کس طریقے کا گوشت کھانا چاہیے اس بارے میں ابھی تھوڑی بہت سے معلومات لیتے ہیں جو یہ بتائیں گے ہمارے کو تاکہ اس کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ جائے لیکن آپ تک اپ ڈیٹ جب ہی پہنچے گی جب آپ لوگ میرے چینل کو سبکرائب کریں گے ویڈیو کو لائک کریں گے اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیں گے بیل آئیکن کا بٹن دبانے کا مقصد یہ ہوتا ہے صرف ہوتا سر تاکہ آپ کے پاس آنے والی ہر نئی اپ ڈیٹ مطلب نوٹیفیکیشن کے ذریعے آ جائے آپ کے پاس تھوڑا سا یہ کسٹمر سے فری ہو جائیں تو پھر میں بھائی سے بات کرتا ہوں یہ ابھی ہم بھائی کے پاس آ گئے ہم ان سے بات کریں گے بھائی سے وآلیکم السلام السلام علیکم کیا نام ہے آپ کا میرا نام منور ہے اچھا یہ جو آپ لوگ جو گوشت بیچ رہے ہیں یہ بچیا کا ہے یا بھینس کا ہے سر یہ بچیا کا گوشت ہے بچیا کا گوشت ہے یہ تو اچھا مجھے تھوڑا سا آپ یہ بتائیں گے کہ مطلب گوشت جو ہے کھانا کون سا والا زیادہ مفید ہے بچیا کا یا بھینس کا کھانے کا مفید ہے گوشت تو تقریباً گوشت کھانا تو سب ہی مفید ہے سارے گوشت کھا سکتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جانور کے اندر تقریباً پورٹ ہو گئی چاپ ہو گئی سینہ ہو گئی ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے ہڈی دار گوشت جو شوکین ہوتا ہے وہ ہڈی دار ہی گوشت کھاتا ہے جو مطلب ہام نورمل کھانے والے ہیں وہ ران کا زیادہ پسند کرتے ہیں کھانا مطلب زیادہ کھانے کی وجہ سے اچھا ران کا گوشت کھانا پسند کرتے ہیں اچھا تھوڑا سا آپ مجھے اس بارے میں تھوڑا سا یہ بتائیں گے کہ پانی والے گوشت کی اور بغر پانی والے گوشت کی پہچان تھوڑی سی آپ مجھے بتا دیں گے پانی والا گوشت اگر ہم جیسے اگر ہم کہیں سے خریدنے کے لئے جاتے ہیں تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ پانی والا گوشت ہے یا بغر پانی والا گوشت ہے جو پانی والا گوشت بیچ رہے ہیں وہ پھر ان کے ریڈ بھی کم ہے وہ کم ریڈ لگا کے بیچتے ہیں سب سے بڑی بات وہ پانی والا گوشت جو ہے چھوکے گوشت کے باؤں میں نہیں بیچتے ہیں پانی والے کے بیسے لے سے آپ کی بات بلکل صحیح ہے سمجھ رہا ہوں میں لیکن میں آپ سے پہچان کا پوچھ رہا ہوں کہ ہمیں پیتا کیسے چلے گا کہ گوشت کے اندر پانی لگاوا ہے یا پانی نہیں لگاوا ہے اس بارے میں میں معلوم کر رہا ہوں جیسے یہ انڈرکٹ ہے یہ انڈرکٹ ہے پوٹ میں لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس میں زیادہ پانی ہوتا ہے جیسے پانی والا گوشت ہوتا ہے تو اس میں زیادہ پانی ہوتا ہے اس میں واضح نظر آتا ہے مطلب کس طریقے کا نظر آتا ہے پانی باقا ایدھا تپکتا وہ نظر آتا ہے یا انڈرکٹ کی بوٹی بھی کاٹیں گے تو یہ جلکٹا وہ نظر آئے گا اچھا جیسے دیکھیں زیادہ تر ہمارے مطلب آپ کی شاپ کے اوپر خواتین آتی ہیں گوشت خریدنے کے لیے جائنٹ سزرات بہت کام آتے ہیں کیونکہ گھر کی عورتیں ہی آتی ہیں اس کو لینے کے لیے تو تھوڑا سا آپ مجھے یہ گائیڈ کریں کہ مطلب کس طریقے کا گوشت لے کے جائیں اچھا جو بنے تو یہ گھر میں جو اگر دیکھے جاتے ہیں ہم گوشت تو کون سا گوشت اچھا بنتا ہے گلتہ کون سا جلدی ہے سر یہ جو ہم کاٹتے ہیں یہ ہم کھیرے کاٹتے ہیں دانت والے نہیں کاٹتے تو یہ جو ہے گوشت ایک باپ میں تقریباً گل جاتا ہے اور گلابی پکتا ہے جو دانت والے جانور ہوتے ہیں ان کا تھوڑا سا کڑک گوشت ہوتا ہے جو گلنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے جیسے بکرہیت پہ دو دانت کے چار دانت کے شے دانت کے لوگ قربانی کرتے ہیں اس کا گوشت گلانے میں تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے جو زیادہ بڑا جانور کٹے ان کا گوشت کالا پکتا ہے بہت شکریہ بھائی بہت شکریہ یہ ہم نے بھائی سے معلومات لی انہوں نے تھوڑی بہت جو ہمیں اپ ڈیٹ دی ہم نے اس کے بارے میں معلومات لیے مزید اپ ڈیٹ کے لیے انشاءاللہ آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے بہت جلدی آئیں گے ویڈیو بنائیں گے ابھی کے لیے مجھے آپ اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا میرے چینل کو سبکرائب لازمی کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا اللہ حافظ